خدا کے عظیم بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی اسلامتی ہو کلامی رہائی میں آج میں آج کی صبح آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں عزیزوں ہم اگر مقدس لوکہ رسول کی انجیل اور اس کا پانچ باب اور اگر ہم اس کی بارہ سے تیرہ آیت ورد کریں تو ہمیں ایک خوبصورت کلام آج آپ کی نظر لکھا ہے اے خداوند اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا اور فوراں اس کا کوڑ جاتا رہا عزیزوں خداوند کے کلام سے آپ سب کو برکت ملے میں آج آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سنانا چاہتا ہوں ایک دن ایک وائلن بجانے والے شخص کا وائلن خراب ہو جاتا ہے اور وہ کافی عرصے سے اسے یوز کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کیوں نہ ایسا کروں کہ میں اس وائلن کو نیلام گھر میں جا کر یا کسی ایسی جگہ پر جہاں حجوم ہو اور وہاں پر بیچ دوں اور مجھے کچھ پیسے مل جائیں تو عزیزوں وہ وائلن بہت گندہ ہوتا ہے تو وہ وائلن اٹھا کر کہتا ہے کوئی اسے لے گا تو لوگ کوئی بھی اس کی بات نہیں سنتے وہ وائلن بہت گندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے ایک ڈالر کوئی بھی نہیں لیتا وہ خود سے ہی کہتا ہے دو ڈالر کوئی بھی نہیں لیتا تو وہ بہت شرمندہ ہوتا ہے اور تھوڑا سا مایوس ہوتا ہے میوزیشن وائلن بجانے والا دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اس وائلن کو اٹھاتا ہے وہ سب سے پہلے اپنے ٹیبل میں سے کپڑا نکالتا ہے اور اسے خوبصورت طریقے سے صاف کرتا ہے اور اس انسٹرومنٹ کو تھوڑا سا بہتر کرتا ہے اور اسے بجانا شروع کر دیتا ہے جیسے ہی وہ وائلن بجاتا ہے حجوم کا حجوم اس وائلن کے سہر میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس میوزک کے سہر میں جب وہ وائلن بجاتا ہے تو موسیقی سے لوگ جھوم اٹھتے ہیں تو پھر وہ میوزیشن جو ماسٹر ہوتا ہے وائلن بجانے والا وہ کہتا ہے کون ہے جو اس وائلن کو لینا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں تو وہ کہتا ہے ہزار ڈالر تو ایک آدمی جھٹ سے بولتا ہے نہیں دو ہزار ڈالر تو پھر وہ کہتا ہے نہیں پھر ایک اور کہتا ہے دس ہزار ڈالر پھر وہ کہتا ہے نہیں تو پھر وہاں سے حجوم کہ کہتا ہے پندرہ ہزار ڈالر عزیزو وہ وائلن پندرہ ہزار ڈالر میں بک جاتا ہے جو ایک ڈالر میں بھی نہیں بک رہا تھا آج یہاں اس کہانی سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب تک کسی ماسٹر کسی استاد کسی منٹور کا آپ پر ہاتھ نہ ہو تو آپ بیکار ہیں آپ فضول ہیں لیکن جب آپ صفائی کرتے ہیں آپ کسی چیز کو پھر سے کانٹتے ہیں چھانٹتے ہیں یا اس کی ٹریننگ کرتے ہیں یا اس پہ کام کرتے ہیں تو وہ پھر اُبر کے اوپر بھی آتا ہے اور اس کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے عزیزو آج کے کلام میں جب ہم دیکھتے ہیں مقدس لوکہ رسول کی انجیل میں بھی اور اس کے پانچ باپ میں بھی تو اس میں بھی یہی لکھا ہے اے خداون اگر تُو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا میں چاہتا ہوں تُو پاک صاف ہو جا اور فوراں اس کا کور جاتا رہا عزیزو آج آپ گندے ہو سکتے ہیں آپ میلے ہو سکتے ہیں آپ بد کردار ہو سکتے ہیں آپ دنیا کی نظر میں بہت زیادہ احساسے کم تری میں مبتلا ہو سکتے ہیں آپ اندھیروں میں بیٹھ سکتے ہیں لیکن میں آج آپ کو بتاتا چاہتا ہوں اگر آپ اپنی زنگی کو بدلنا چاہتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو صاف کریں اندرونی طور پر صاف کریں اپنے دل کو صاف کریں خدا کے کلام میں لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو پاک دل کے ہیں وہ خدا کو دیکھیں گے جب آپ اندر سے پاک ہو جائیں گے آپ صاف ہو جائیں گے تو عزیزو آپ کی قیمت بڑھ جائے گی جیسے اس کہانی میں ہم سیکھتے ہیں کہ ایک ماسٹر وائلن بجانے والا میوزیشن جب تک وائلن گندہ تھا اس کی کوئی قیمت نہیں تھی اور جب تک اس نے بجا کر لوگوں کو بتایا بھی نہ کہ اس کی قیمت کتنی ہے تو لوگ اس پر کوئی دھیان نہیں دے رہے تھے آج میں تمام نزوانوں کو تمام ان لوگوں کو جو اندھیروں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو ایسا سے کم تری میں ہیں انہیں انکرج کرنا چاہتا ہوں خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر خداوند کا ہاتھ ہم پر آ جائے خداوند اگر آج ہمارے دل کو چھوئے خداوند کا ہاتھ اگر ہماری جوب پر آ جائے خداوند کا ہاتھ اگر ہمارے بزنس پر آ جائے اگر خداوند کا ہاتھ ہماری زنگی پر آ جائے ہمارے جذباتوں پر ہمارے احساسات پر ہمارے خیالات پر ہماری سوچوں پر تو ہم ہمیشہ کی زندگی کے لیے اور ہمیشہ کے لیے پاک بھی ہو سکتے ہیں صاف بھی ہو سکتے ہیں اور ہمارا جو قدر ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے عزیزوں میں آج سب کو انکرش کرنا چاہتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی قدر بڑھ جائے تو آپ صاف ہو جائیں اور آپ کسی ماسٹر مائنڈ کے پاس جائیں کسی منٹور کے پاس جائیں اور خدا کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں اور خدا کے ہاتھ کا انتظار کریں خداوند آپ سب کو برکت بھی دے گا اور آپ کی قدر بھی بڑھ جائے گی خداوند آپ سب کو برکت دے امین